اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے سحاک گرافک کو اور دبا دیجئے بل آئیکن ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اندنیم آف المائی تی اللہ آئی ام سحاک اور آپ دیکھ رہے ہیں سحاک گرافک دوستو آج کس ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم ایڈوی پی فتو شاپ میں ایک ویب بینر کر سکتے ہیں اس ٹوٹوریل میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے پروفیشنلی ہم ڈیزائن کریں گے ویب بینر اور کیسے ہم اس کو آن لائن سیر کرنے کے لئے اور یا کسی کلائنٹ کو دینے کے لئے ہم کیسے اس کو پروجیکٹ یہ جو ٹیمپلیٹ ہے کریں گے وہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے ٹیمپلیٹ کو آرینج کرتے ہیں ادھر لیئر پینل میں اور کیسے ہم اس کو اپنے کلائنٹ کے لئے ریڈی کریں گے اس میں جو بھی آپ دیکھ رہے دوستو یہ سب کسٹمائزیبل ہے اگر یہ شیپ ہے یہ بھی کسٹمائزیبل ہے ایک کلک سے اس کا کلر چینج کر سکتا ہے کوئی بھی خریدنے کے بعد اور اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ٹیکس ہے سب کسٹمائزیبل ہے تو اس میں ہم ایزی سے اپنا ایمیج بھی پلیس کر سکتے ہیں تو یہ سب ہم سیکھیں گے آج اس ٹیٹوریل میں کہ کیسے یہ خوبصورت ویب بینر ڈیزائن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فائل میں جا کے احاسی نیو آپ کوئی بھی سائز چوز کر سکتے اگر آپ کی ویب سائٹ کا ویٹھ نائن ہنڈرڈ ہے تو آپ نائن ہنڈرڈ پکسل اور اگر آپ کے ویب سائٹ کا جو ویٹھ ہے ون ٹاؤزن پکسل تو کوئی بھی ڈفرنٹ سائزز رہتے ہیں اس کے لئے ہم وہی سائز چوز کرتے تو میں نے اس ٹمپلیٹ کے لئے ون ٹاؤزن وائڈ ان تری ہنڈرڈ اس کا ہائٹ رکھا ہے کلر آر جی بھی کیونکہ اس کو ہم پلش کریں گے انٹرنیٹ میں تو یہاں سے ہم اوکے دبائیں گے تب ہی سب سے پہلے دوستو ہم بیگراؤنڈ اور بیگراؤنڈ کے لئے ہم ایک لیئر لیں گے دوستو یہاں سے ٹھیک ہے یہ لیئر ہم نے کلیٹ کیا دوستو اس لیئر کو ہم یہاں سے ڈبل کلک کر کے تو کچھ براؤن کلر سوری براؤن نہیں گری کلر یہ درگ گری یہ کلر ہم نے چوز کیا ابھی اس کلر کا جو یہ لیئر ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے دوستو یہاں سے ڈیلیٹ انٹ بیگراؤنڈ کو ابھی کے لئے ہم یہاں سے لگ کریں گے لگ کرنے کے بعد دوستو یہ میرا نیکس ٹیٹوریل ہے اس ٹیٹوریل کے بعد ہم یہ بینر کلیٹ کریں گے تو ہاپ اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ یہ ٹیٹوریل کو بھی دیکھ سکے ہمارے چینل پہ تو ابھی ہم یہاں پہ اگر دیکھیں گے یہ خوبصورت پیٹرن میں نے یوز کیا ہے اس پیٹرن کو بھی کلیٹ کریں گے دوستو اس کو کیسے کلیٹ کرتے ہیں سیمپل ویہ ہے دوستو میں یہاں سے شیپ میں اسے کلک کر کے لائن ٹول لیتا ہوں لائن ٹول کو میں یہاں پہ ایک لائن کریٹ کرتا ہوں یہ میں نے لائن کریٹ کیا دوستو ابھی اس لائن کو میں یہاں سے موف کر دیتا ہوں یہاں پہ موف کرنے کے بعد دوستو اس لائن ٹول کو میں کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکیٹ بناتا ہوں کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکیٹ دوپلیکیٹ بنانے کے بعد اس کو کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فارم اور یہاں سے ہم ایڈٹ میں جا کے اس کو یہاں سے فری ٹرانس فارم بناتے ہیں فری ٹرانس فارم بنانے کے بعد یہ دوستو ضروری ہے نہیں تو وہ ورک نہیں کرے گا اس کے بعد ہم شفت شفت کو دبائیں گے تو رائٹ ایرو سے اس کو ایک ٹائم ٹو ٹائمز ٹو ٹائمز میں نے اس کو یہ سیٹ میں موف کیا موف کرنے کے بعد ہم انٹر کو دبائیں گے تاکہ جو ہم نے اس کو فری ٹرانس فارم کیا ہے اس کو نارمل ہو گیا پی دیکھئے دیستو ابھی جو شارٹ کٹ میں یوز کر رہا ہوں آپ دیان سے دیکھیں کہ دوستو کیونکہ مجھے بہت زیادہ زیادہ کومنٹ آ رہے ہیں یہ شارٹ کٹ کام نہیں کرتے اور یہ شارٹ کٹ کام نہیں کرتے تو ہم سیمپلی دوستو یہاں سے کنٹرول شیفت آلت یہ جو تین بٹن ہے کنٹرول شیفت آلت اس کو ہم دباتے ہوئے رکھیں گے اور ٹی کو دبائیں گے جتنے بار ٹی کو ہم دبائیں گے اتنی ہی کاپی ہمیں ریپیٹ ہو کے بن جاتی ہے دوستو دیکھئے میں ہر بار ٹی کو دباتا ہوں تو ایک ایک لیا ایک ایک کاپی بڑھ جاتی ہے دوستو دیکھئے یہ ہو گئے دوستو ابھی ہمارے پاس یہ پیٹرن بن گیا ابھی میں ان دونوں لیئر کو سیلک کر کوئی کنٹرول ای کے ساتھ میرچ کرتا ہوں تو ابھی دیکھئے یہ صرف ایک لیئر بن گیا ابھی میں اس کے جو ویرٹیکل لائنز ہے وہ کریٹ کروں گا دوستو ویرٹیکل لائنز کیری بھی میں یہاں پہ ایک لائن کریٹ کرتا ہوں یہ سائز میں اس لائن کو میں نیچے لے کر آتا ہوں دوستو اوکی کنٹرول ٹی یہ لائن کو اوکی اس کا کلر میں توڑا برائٹ کر دیتا ہوں اور بلیک کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں نظر آئے ابھی ڈسیپیر ہو گیا اس کا بھی کلر میں بیگراؤنڈ سے توڑا چینج کر دیتا ہوں بھی دیکھیں نظر آگیا دوستو ابھی یہاں پہ میں نے یہ شیپ جو کریٹ کیا ہے نا تو اس کا بھی میں کلر کچھ ڈرک بنا دیتا ہوں تاکہ ہمیں نظر آئیں ابھی اس کو میں کنٹرول ٹی کے ساتھ اوکی یہ تو ابھی آلڈی یہاں پہ ہے اس کو ہم کنٹرول جے کے ساتھ دپلیکیٹ بناتے ہیں اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کو یہاں سے سیمپلی یہاں پہ ڈرک کر دیں تو یہ کاپی بن گئے کاپی بننے کے بعد اس کو کنٹرول ٹی کے ساتھ میں نے فری ٹرانس فارم کیا انٹ شیفت کو دباتے ہوئے وان ٹو ٹائمز اس کو میں نے نیچے لے گیایا اس کے بعد انٹر انٹر کے بعد کنٹرول شیفت آلڈ کو دباتے ہوئے ٹی کو دبائیں گے جتنے بار ٹی کو دبائیں گے اتنا ہی کاپی اوکی تو بیسکلی ابھی جتنی بھی کاپیز ہے یہ سب میں یہاں سے یہاں تک میں شفت کے ساتھ سب کو سلک کر کے کنٹرول ٹی کے ساتھ مرچ کرتا ہوں اور یہ جو ورٹیکل ان ہریزنٹل لائن سے ان دونوں کی بھی میں مرچ بناتا ہوں کنٹرول ٹی کے ساتھ تاکہ ہمیں یہ خوبصورت پیٹران مل جائے دوستو اب یہ پیٹران ہے اس پیٹران کو ہم یہاں سے اس کا جو بلینڈنگ آپشن ہے میں سکرین رکھتا ہوں تو سکرین رکھنے کے بعد یہ خوبصورت بیگرانڈ تیار ہو گیا ابھی ان دو لیئرز کو ہم سلک کر کے کنٹرول ٹی کے ساتھ گروپ بنائیں گے گروپ بنانے کے بعد اس کو ہم بی جی بیگرانڈ کر کے نام دیں گے ابھی اس بیگرانڈ کو ہم یہاں سے لوگ کریں گے تو بیگرانڈ ریڈی ہے بیگرانڈ ریڈی ہونے کے بعد دوستو ہم یہاں سے ریکٹنگل ٹول لیتے ہیں ریکٹنگل کا سائز میں کچھ اتنا ہی لیتا ہوں کچھ اس طرح اکی دوستو ابھی ہمیں کلر کا ضرورت ہے تو میں اس ڈیزائن میں جا کے یہاں سے ہم یہ کلر دوپلیکیٹ کرتے ہیں اوکی ون کلر ون میں یہ اور کلر ٹو میں یہ کلر واپس ہم اپنے یہاں پہ آئیں گے دوستو تو یہ میں نے بنایا دوستو ایک ریکٹنگل اس ریکٹنگل کو یہاں سے ڈبل کلک کر کے اس کا کلر ہم لیتے ہیں کنٹرول کو دپاتے ہوئے تو یہاں سے میں یہ ڈرک کلر لے لیتا ہوں بعد میں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو ابھی کیلئے میں اس کو کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکیٹ بناتا ہوں دوپلیکیٹ بنانے کے بعد اس کا دوپلیکیٹ میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں بات میں ہمیں کام آئے گا تو ابھی اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اس کو کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فارم کرنے کے بعد یہ جو ایچ کا ہے اس کو ہم مائنس ترٹی ڈگری سکیو کر دیں سکیو بنا دیں اس کو سکیو بنانے کے بعد اس کو اپلائے اوکی یہ سکیو ہو گیا اسکیو کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کا ایک کوٹ دوپلیکیٹ لیتا ہوں دوپلیکیٹ کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں دوستو ابھی یہ جو لیئر ہے اس کو میں سمپلی کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فارم کر کے اس کا ہائٹ کم کر دیتا ہوں ہائٹ کم کرنے کے بعد اس کو ابھی ہم ترٹی ڈگری میں اپوزٹ ڈیریکشن میں اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے روٹیٹ کرنے کے بعد ابھی اس کو ہم لے کے آتے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے میں یہاں سے اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا ڈرک بنا دیتا ہوں کچھ اس طرح ڈرک بنانے کے بعد میں اس کو ابھی الائن کر دیتا ہوں یہاں پہ ایکزیکٹلی اوکی یہاں پہ اور یہ جو لیئر ہے اس کو ہم ابوو لے کے آتے ہیں اس کے ٹاپ میں اور اس کو بھی یہاں پہ ہم الائن بنا دیتے ہیں دوستو ابھی دیکھئے یہاں سے خوبصورت ڈیزائن بن گیا دوستو لیکن ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو لیئر ہے اس کو ہم نیچے لے گیا تھے کچھ اس طرح رائن بن گیا اس طرح بن کو ہم یہاں پہ پلیس کرتے ہیں کچھ اس طرح تو ابھی ان تینوں شیپس کو میں کنٹرول جی کے ساتھ گروپ بنا دیتا ہوں اور یہاں پہ نام میں رکھتا ہوں کہ شیپس آپ کو یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں یوزلی ہم شیپس رکھتے ہیں اس کو نام ابھی ہم اس کو یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں پلیس کرنے کے بعد دوستو ہم ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ڈسکرپشن ہے اور یہاں پہ آئیکنز بنے ہوئے ٹھیک ہے تو میں سیمپلی یہاں پہ ابھی آئیکنز بنانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی ہم یہاں سے پھر سے ریکٹنگل ٹھول لیتے ہیں اوکی ریکٹنگل ٹھول لینے کی جگہ میں اگر اس کو کاپی کر دوں کنٹرول چی اور اس کو میں اس گروپ سے باہر نکال دوں اوکی تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی کی ساتھ اس کو ہم کرتے ہیں فلپ اوکی اوکی تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو ہم ریکریٹ کریں گے تاکہ آپ دوستو کو بھی صحیح سمجھ میں یہاں سے ایک ریکٹنگل لیتا ہوں اوکی میں نے ایک ریکٹنگل کریٹ کیا اس کو میں کنٹرول جے کنٹرول جے دو پر اس کو میں نے دوپلیکیٹ کیا اس کو یہاں پہ لے کے آئے میں تینوں کو سیلک کر کے تو ہم اس کو یہاں سے ایک ویلی سپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا گیپ زیادہ بانا دیتا ہوں میں ایک کو میں سیلک کر کے اوپر لے کے جاتا ہوں ہم پھر تینوں کو سیلک کر کے یہاں سے اس کو جو یہ سائز بن گیا دوستو ابھی تینوں کو ہم کنٹرول ٹی کے ساتھ سیلک کر کے اس کو مائنس ترٹی ڈگری روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ آلائن کرتے ہیں اس کے ہائٹ میں یہ ہوگیا دوستو تو ہمارے پاس یہ آئیکن ہولڈر بھی بن چکے یہاں پہ تو اس میں ہم آئیکن ابھی یہ جو ایک لیئر ہے اس کو میں اس کو میں ڈوپلیکیٹ بناتا ہوں اوکے اسی کو کنٹرول جے کے ساتھ ڈوپلیکیٹ بناتا ہوں اور اس کو میں موف کر دیتا ہوں سوری یہ جو ہے اس کو میں کنٹرول ٹی کے ساتھ یہاں پہ میں موف کر دیتا ہوں یہاں رکھ دیتا ہوں اس کو انٹر ابھی دیکھیں دوستو ہم کو کچھ اس طرح اوکے یہ ڈیزائن تو اس کے لئے ہمیں ان سب کو سیلکٹ کر کے اوکے یہاں سے ان تینوں کو سیلکٹ کر کے اور پھر میں اس کو بھی سیلکٹ کر دیتا ہوں اس کو موف کرتے یہ سائٹ میں کچھ اوکے کچھ اس طرح یہ ڈیزائن انٹر ابھی ہم یہاں پہ ایمیج ہولڈر بناتے ہیں ایمیج ہولڈر بنانے کے بعد میں اس شیپ لیئر کو کلوز کر کے ان تینوں کو بھی میں یہاں سے کنٹرول جی کے ساتھ گروپ بنا دیتا ہوں اور گروپ بنانے کے بعد اس کو ہم نام دیں گے آئیکنز کیونکہ بعد میں اس میں ہم آئیکنز بھی یوز کریں گے تو یہ آئیکنز ہولڈر ہوگا دوستو آئیکن ہولڈر یہ آئیکن ہولڈر ہولڈر ہوگیا اب یہاں پہ ہم ایمیج ہولڈر بنائیں گے دوستو ایمیج ہولڈر کے بنانے کے بعد میں پین ٹول لے کے تو یہاں پہ ایک لیئر کریٹ کرتا ہوں اپنے ایمیج کو اس میں خلپ کرنے کے لئے تو نورملی ہم اس لیئر کو لے کے آتے ہیں شیپس کے نیچے بیگراؤنڈ کے اوپر اس کا بھی میں کلر چینج کرتا ہوں کچھ کوئی بھی کلر چلے گا دوستو اس میں ہم اس میں ہم ابھی ایمیج پلیس کرتے ہیں ایمیج پلیس کرنے کے بعد ہوکہ میں یہاں سے ایمیج میں جا کے اس ایمیج کو کاپی کر دیتا ہوں تو یہ ایمیج کو ہم اٹھا کے لے کے آئیں گے یہاں پہ ڈریک کریں گے کچھ اس طرح ابھی اس کو میں یہاں سے کلپنگ ماسک کر دیتا ہوں کلپنگ ماسک تو آپ کو پتائے اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں سے بھی کلپنگ ماسک کر سکتے ہیں ابھی ان دونوں کو ہم کنٹرول ج کے ساتھ ڈوپلیکیٹ کر کے ج کے ساتھ اس کو ہم ایمیج کا نام دیں گے تو یہ ہمارا ایمیج ہو گیا دوستو ٹھیک ہے ایمیج بھی پلیس ہو گیا تو ابھی ہم کو صرف ٹکس لے کے آنا ہے دوستو میں اسی یہاں پہ دیکھیں ٹائٹل میں نے نام دیا اس کو تو یہ میں ٹائٹل یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ ہم اس ٹوٹوریل کو زیادہ لمبہ نہیں بنانا چاہتے تو اس کو ہم یہاں پہ پلیس کرتے اور پلیس کرنے کے بعد دوستو ابھی میں یہاں سے یہ جو آئیکنز ہے ٹھیک ہے اس آئیکنز فولڈر میں میں جا کے صرف یہ جو ٹین آئیکن شیپس ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا کے لے گیا تھا ہوں یہاں پہ دیکھیں دوستو تو ان تینوں کو میں پلیس کر دیتا ہوں یہاں پہ تو آپ اس میں اپنا کانٹکٹ نمبر اور کچھ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ایمیل ایڈرس وغیرہ کا جو آئیکن ہے وہ پلیس کر سکتے تو یہ تو صرف ڈیمی ہے ٹوٹوریل کیلئے آپ اپنے نیٹس کے مطابق اس کو پلیس کر سکتے تو اس کے سامنے تو آپ کوئی بھی آپشن یوز کر سکتے ٹھیک ہے دوستو تو ہم یہاں سے کوئی بھی ٹکس لے کے یہاں پہ ہم یوز کر سکتے اس کا بھی کلر میں کر دیتا ہوں وائٹ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ آپشن زیرو وان اس کو میں یہاں سے سائز اوکی یہ سائز میں صحیح ہے تو ابھی ایک اپشن ہمارے پاس ٹکس کا یہ بھی دوسرا اپشن اور یہ بھی تیسرا اپشن تو یہ تا دوستو آج کا ٹوٹوریل تو ابھی ان کو بھی میں اپشنز کو بھی کنٹرول جی اس کو ہم ٹکس ٹکس ٹھیک ہے اور یہ جو اس کو ہم کنٹرول جی کے ساتھ آئیکن اوکی اور یہ آئیکن ہولڈر ان تینوں کو ہم یہاں سے کنٹرول جی گروپ بنا کے اس کو کونٹ کونٹکٹ کا نام دیں گے دوستو تو یہ ہمارا کونٹکٹ کا فولڈر ہو گیا یہاں سے ٹائٹل یا مین ٹائٹل کوئی کچھ بھی نام دے سکتے یہ تو شیپس ہو گئے دوستو یہ ہو گیا ایمیج اینیو ہو گیا بیگراؤن تو آپ اس طرح ایک ٹیمپلیٹ بنا کے ارنج کر سکتے سب اپنے کونٹکٹ کو تو یہ تھا دوستو آج کا ٹوٹوریل یہ جو بیگراؤن ہو اس کو ہم توڑا ڈرک بنائیں گے دوستو اس کو ان لاغ کریں گے پہلے یہاں سے ان لاغ کر کے اوکی اس کے جو فولڈر ہے گروپ ہے اس کو بھی ان لاغ کر کے اس کو ہم بنائیں گے تھوڑا ڈرک کر اوکی ان جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کو بھی ہم اوپی سیٹی کام کرتے کچھ اس طرح دوستو اس کو بھی ہم ریکریٹ کریں گے آپ کے لیے کیسے ہم بناتے ایک کوپریٹ ٹائپ ویب بینر تو انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل یہ ہوگا see you in the next ٹیٹوریل بھائی موسیقی